اپنی زندگی کی پہلی مگر خونکو دلکش صبح دیکھنے کے بعد دن کا آغاز اپنے استاد محترم مولانا بادشاہ سے حوصلہ اور ڈیر ساری دعائے سمیٹنے سے ہوا ہماری چھوٹی سی کاوش کو استاد محترم نے خوب سراہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خوزہ مہربان ہوگا عرش زلین پر تمامنا درد دل کی ہے تو کر ختمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ وہ ہر بادشاہوں کے خزانوں میں تھرلتی مکتب سکول کا آغاز بھی استاد کے گاؤں سے ہوا تھا جو بات میں تھرلتی بالا میں منتقل ہوا پرانی جگہ پر استاد نئے سکول تعمیر کروانے کا خواب عمر کے اس حصے میں دیکھ رہا ہے جہاں کوئی امید دوبارہ بر نہیں آتی مگر زندگی کی رمق میں اتنی امید اور خواہش باقی دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوئی تھرلتی پرائیمر سکول مسائل کا انبار ہے ایک مستقل معالم جبکہ دوسرا عارضی آزیت سے گزر رہا ہے بچوں کا علمی سفر دو کمروں کے بے انتہا شور میں کہی رک چکا ہے اسی سکول کے بچوں کا کسی کو فکر نہیں مگر شائننگ لائٹ نامی انجیو پچھلے دو سالوں سے دو اساتیزہ وہاں پر برتی کر رکھا ہے جو درس و تدریس کے عمل میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں مگر انفرسٹیکچر کی خستحالی اور کمی کو اساتیزہ ہرگز دور نہیں کر سکتے اس سکول کو میریل کا درجہ دلانے والا پروجیکٹ پچھلے چودہ سالوں سے تعمری مراحل میں ہیں سات کمروں پر مشتمل یہ پروجیکٹ تھکداروں کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے ایک ایسا رحم و کرم جو کبھی اس دور دراز علاقے میں پڑے نصیب کے مارے بچوں اور لوگوں پر رحم کھاتا ہے اور نہ ہی کوئی کرم کرتا ہے ایک ایسی تعمیرات کی گئی ہے جسے دیکھ کر انجینئر کا شوربہ بھی شرما جائے ذرا غور کیجے گا انجینئر کا شوربہ بھی شرما جائے تھرلتی اور غجی جولی میں سکولوں کی تعمیرات یہ بتا رہی ہے کہ اندری نگری چوپٹ راج صرف ٹھکداروں کی مفادات کے لیے قائم ہیں بزرگ کہتے تھے کہ چنٹی پہاڑ سے گر کر نہیں مرتی اور انسان شرم سے میں کہتا ہوں کہ تھرلتی کے مکینوں کے لیے ریاستی ادارے اپنے میار سے گر کر مر چکے ہیں اور ٹھکدار حضرات شرم سے مرنے کے بجائے ان کا جنازہ پڑھا کر قیخہ لگاتے ہیں کہ زندہ تی لاک کا تو مرا ہوا سوا لاک کا تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ صحت کی سہولت بھی چھشی نالے کے مکینوں کے لیے حرام قرار دی جا چکی ہے بنیادی تی بی سہولیات کی ادم دستیابی سے اس وادی میں قیامت بچوں اور حاملہ خواتین پر گزرتی ہیں صحت سمیت دگر مسائل پر مولانا جمیل نے ایسی گفتگو فرمائی کہ ساغر صدقی کا شیر ان پر صادق آ رہا تھا فقیع شہر نے تحمت لگا دی ساغر پر یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے جب حکومت پاکستان بنا ہے واللہ العظیم میں مولوی ہوں یہ لوگوں کا پیش امام ہوں یہاں لوگ ایسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ رب علیہ وزد کو مطلب ہے یہاں حکومت دور ہونے کی وجہ سے ہمارا جو مسائل ہے ان سے وہ نواقف ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حکومت ہماری طرف توجہ نہیں کرتی ہمارا ایسے نمائندہ کوئی نہیں ہے وڑ لینے کی صورت میں ہر ایک بھائی یہاں آتے ہیں غریب لوگ ہیں وہ تقسیم کر کے سب کو بیس، تیس، چالیس تک دیتے ہیں شاید ممکن ہو سکے کوئی اچھا ہمارا بیٹا یا بھائی برسر اعتدار آیا تو ہماری یہ تکلیف دور کرتی ہے آج میرے گھر میں بیماری ہے، آج اس دن بھی ہے لیکن فرسٹیمول معاملی کوئی گولیاں ہیں، وہ واللہ العظیم نہیں ملتے ہیں اس وادی میں بسنے والی خواتین کی زندگی بھی اجیرن ہیں گر میں غربت کے ڈیرے، سارے کام کاج ان کے کندوں پر نسل انسانی کو بڑھانے کے ذمہ داری بھی ان کے بدن پر تو غیرت و حمیت، عزت اور روایات کا نقشہ بھی ان کے نازک بدن پر کھینچا جاتا ہے نسل اور اولاد بڑھانے کے شوقین مردوں کو زجگی کے کھٹن مرحلے کا احساس ہے اور نہ ہی کوئی ادراک زجگیوں بچہ کے عمل کو چھشی نالے میں بچوں کی بیماری کہتے ہیں اور کئی خواتین اس عمل کے دوران دیکبال کی کمی، جسمانی کمزوری اور اس عمل سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کے سبب موت کے آغوش میں چلی جاتی ہیں میرا گرانے میں وفات پات چکے بچوں کی بیماری سے ابھی میں وہاں چھشی گیا تو ڈکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھائی آپ اس کو یہاں لائے میں نے کہا کہ میں اٹھارہ ہزار روپیے دے دوں گا آپ اپنی طرف سے گلکوز وغیرہ لے کے وہاں پہنچیں میرا بیمار کو تکلیف شاید میں یہاں پہنچا تھا تو وہ وفات ہوئی میری بین بچے کی بیماری سے خدا گواہ ہیں لوگ سب گواہ ہیں میں مولوی ہوں میرا بائی کی بی 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 ایک دین ہم نے ایک کو دفن کیا اس بیماری میں دو دین میں دو مہیتیں میرا گھر سے گیا صحت تعلیم روزگار اور دگر سہولیات سے محروم یہ انسان عبادی حاکم وقت کی مہربان نگاہوں کا منتظر ہے گاہل اداس کے مکین پینے کے پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے ترستے ہیں اور یہاں مردوں اور بچوں کے لیے پینے کے پانی کا احتمام بھی خواتین کو کرنی ہوتی ہے جو کئی میل مسافت دے کر کے دریا سے پانی لے آتی ہے اور گھر والوں کی پیاس مٹا دیتی ہیں دریا ہوں نیچے ہیں خدا کی قسم ہمیں پینے کے وضو کے لیے پانی ملتے تھے واللہ العظیم میں بطور مولوی پیشیمہ ہمیں قسم کہتر کہتا ہوں جو دریا آتی ہے وہ نیچے ہم ہم اتنا اونچے ہیں ہمارے لئے تین مل لگتے ہیں ہمارے عورتیں اگر کوئی بیمار ہو یا ایسے کوئی سرگی ہوتے ہیں ہم خود وہاں جاگے ہیں پانی کے حوالے سے آپ خود دیکھیں جناب کہ یہاں تین مل پر پانی ہے خدا کی قسم ہمارے عورتوں کو آپ دیکھیں ایسے ہی تکلیف ہم نے او اور لینے کے لوگ آیا تو ان کو بھی ہم نے دکھایا ہے تو کوئی اس کو عمل در عمل نہیں کرتے ہیں انشاءاللہ تو ابھی ہمارے جو بائی نظیر بھی آیا ہے اس تک ہم نے مسائل پہنچا بھی ہیں اور پہنچائیں گے بھی تو ہماری طرف کوئی توجہ فرمائیں گے ایک حدیث میں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتے تو میں آپ دونوں جوانوں کا شکر گزار ہوں کی سردیک اس موسم میں آپ یہاں آئے گاہلی کے انیس گرانے اس عذیت سے نکلنے کے لیے ڈپٹی کمشنر غزر کو درخواست بھی دے چکے ہیں مگر صاحب کے پاس شاید ان کے لیے وقت دستیاب ہو اور ایسا دل بھی شاید ان کے سینے میں ہو جو کسی کے درد اور تکلیف میں بے قرار ہو سکے اسی عبادی میں نہ جانے کتنے معذور افراد ہوں گے جو بیت المال، سوشل ویلفیر، نجیف، فلاحی مراکز اور اداروں کا نام بھی سن رکھے ہو ہمیں صرف ایک خاتون سے ملوا دیا گیا جو زندگی کے 35 بہاروں میں ہی مرجا چکی تھی نصیبہ پچھلے سات سالوں سے گھر والوں کے کندوں کے سہارے کا محتاج ہے سپائنل کمپلیکس کا مسئلہ لگا شاید یہ معمولی نویت کا شائع ٹکہ ہو جو اسے چلنے فرنے سے محروم کر دیا ہے یہاں ہم مخائر حضرات سے گزارش بھی کریں گے کہ اپنی استطاعت میں گنجائش رکھئے گا کہ نفیسہ دوبارہ خود چل فر سکے ہمیں چھشی نالے میں مقیم انسانوں کی حلت زار نے پریشان کر دیا مگر ہم کیا کر سکتے تھے قلم اور کیمرے سے ہم ان کے درد کو دور نہیں کر سکتے بس منظر کشی آسان تھی سو ہم نے کر لی جاتے جاتے یہ عرض ہے کہ ان لوگوں کے لئے اٹھنے والی آواز کو توانا بنا دے تاکہ وقت کے قسر و کسرہ کے وجود میں احساس پیدا ہو چھشی نالے میں بسنے والے بے بس انسان آپ کے منتظر ہیں فیدال شاہ غزری فنڈر ٹائمز چھشی نالا